بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کھاؤ دوپیر بھی کھاؤ شام بھی کھاؤ صرف ایک ہی وقت کوئی ایسی دوہ ہو جسے ہم کھالے اور ہمیں حرام مل جائے ٹھیک ہے تو اگر چالیس سال سے اوپر کی عمر آپ کی ہے اور آپ کو ڈھیلاپن اور ٹائمنگ یہ دو چیزوں کی پروولم آپ کو آ رہی ہے تو صرف چار چیزیں آج میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں یہ چاروں چیزیں آپ کی ان دو بیماریوں کو جڑ سے نکال کر کے پھینک دیں گی اس کے استعمال کرنے سے ہمستری کرتے کرتے ہیں نفس میں ڈھیلاپن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمستری نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے یا بہت سارے لوگوں کو ڈھیلاپن نہیں آتا ہے ان کو رکاوٹ بلکل نہیں ہوتی ٹائمنگ زیرو کی طرف آ جاتی ہے اور بہت سارے نوجوان وہ ہیں جنہوں نے ہست میں تھون کیا جس کی وجہ سے منی کی پیداوار کم ہو گئی پیڈیا بننا کم ہو گیا ہے تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب آئیے گا وہ چار چیزیں ہیں کونسی جس کے استعمال کرنے سے آپ زبردست اپنی زندگی کو جی سکتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے آپ لے لیں گے ستاور پندھرہ گرام سمجھے اس کے بعد میں آپ لیں گے تمر ہندی پندھرہ گرام اور اس کے بعد آپ کو شامل کرنا ہے گاجر کے بیج سمجھ رہے ہیں گاجر کے بیج یہ بھی آپ اس کے اندر پندھرہ گرام ہی شامل کر لیں گے اور کچھی کھان یہ آپ کو لینا ہے سب دوا کے وزن کے برابر اب ان تمام اجزہ کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کے اس کا باریک پاورڈر بنا لیں اس کا صفوب بنا لیں اور پھر روزانہ صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ میں آدھا دچمچ استعمال کرنا ہے کتنے دن صرف دو ہفتے سمجھے دو ہفتے یہ آپ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ دو ہفتوں کے استعمال کرنے سے ہی آپ کی جو رکاوٹ زبردست ہو جائے گی اور جو استعمال پاور ہے وہ شاندار ہو جائے گی پھر بھی اگر آپ جو ہستمیتون کر کے اتنے جو ہے کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی دوا آپ کو اثر نہیں کر رہی ہے اور جگہ جگہ سے آپ دوا کھا کے پریشان ہو گئے ہیں تو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دے رکھا ہے ہستمیتون کا علاج ہمارے یہاں سے الحمدللہ اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے اچھی کوالیٹی والی دوائی یہاں سے ملتی ہیں اور اللہ کی کرم سے شفا بھی آپ کو ملے گی اگر آپ کو اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر دے رکھا ہے کسی کو جو ہے نائٹ فیل کی دھات کی جریان کی سمجھے ٹائمنگ کی مردانہ کمزوری کی یا بہت ساری خفاتین کو لیکوریا کا مرض یا بہت ساری لوگوں کو باباسیر کی بیماری تو یہ تمام بیماریاں اگر کسی کو ہیں اور علاج کرانا چاہتے ہیں تو اس پر کول کر کے اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے علاج کیا جائے گا ٹھیک ہے اللہ آپ کو شفا تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ